ارشد تو واپس آنے والا تھا دن گن رہا تھا کب پاکستان آئے گا عدالت میں پیش ہونے والا تھا اقلی پیشی پر بول نیوز کے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا تھا بول نیوز پر اس کا شو شروع ہونے والا تھا وہ پاکستان واپس آنے لگا تھا لیکن کوئی تو تھا جسے اس کا واپس آنا برداشت نہ ہو سکا کوئی تو تھا جسے کوئی تکلیف جسے کوئی خوف تھا کہ ارشد شریف پاکستان واپس پہنچ گیا تو بہت کچھ آیا ہو جائے گا اسے پھر سے ننگا کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ کون تھا جس کے بارے میں ارشد شریف نے ہمیشہ پوچھا کہ وہ کون تھا وہ وہی ہے وہ انتہائی ظلیل خبیص ظالم ہے جس نے ارشد شریف کو موت کے گھاٹ اتروا دیا السلام علیکم میں ہوں فوزر سرچاند ناسی نسو پاکستان کا ہر گھر سوگوار ہے ہر آنکھ عشق بار ہے رات بھر سے لوگ پریشان ہیں اور ارشد شریف کی اس طرح مرڈر پر اس کی شہادت پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں کے دل میں وہ نفرت مزید بڑھ رہی ہے جو ریجیم چیج کے بعد سے کچھ لوگوں کے خلاف تھی شہیدوں کا وارث ارشد شریف خود شہید ہو چکا ہے کینیا میں نیروبی کی نزدیک سنائپر نے ایک ہی گولیا سی اس کے سرپنباری کہ بس کام تمام کر دیا پاکستان کے ہر گھر میں جہاں ارشد شریف کو دلوں میں بسائے گیا تھا اور آج بھی دلوں میں بستا اور ہمیشہ رہے گا وہاں یہ خبر دکھ کے ساتھ سنی گئی عام پاکستانی جب اتنا پریشان ہیں اتنا سوز کر رہے اتنا دکھی ہے تو ان خواتین کا سوچیں کہ جن کے گھر کا آخری مرد بھی ان لوگوں نے اپنی انا کی بھیٹ چڑھا دیا وہاں تو پھوڑی پہ بیٹھنے کے لیے کوئی مرد ہی نہیں بچا اور اس وقت ارشد شریف کی ماں کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ اس کے بیٹھے کی لاش پاکستان پہنچا دی جائے تاکہ وہ اسے دفنا سکے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ اسے یقید ہو کہ اس نے اپنے بیٹھے کی معیت کو دفنا دیا ہے لیکن پاکستانی ہائی کمیشن کیا کر رہا ہے پاکستانی سفارت خانہ کیا کر رہا ہے ٹال مطول سے کام لے رہا ہے آئیں بھائیں شائع کی جا رہی ہے پیڈیا سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ بہت سے انتظامیہ کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی سفارت خانے سے کہیں اس ون ایس پوسیبل اس تقریب کے ساتھ وہ لاش یہاں پہنچائی جائے ارشد شریف کی معیت پاکستان پہنچائی جائے لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا اور یوں لگ رہا ہے کہ سفارت خانہ بھی بہت ہی پریشر میں ہے کیونکہ جس قسم کے جوابات وہاں سے آ رہے ہیں جن لوگوں نے بھی رابطہ کیا سفارت خانے کی جانب سے تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید پری پلانٹ چل رہا ہے اور پاکستانی سفارت خانے کو شاید کوئی دباؤ ڈالا گیا ہے پریشرائز کیا گیا ہے اس حوالے سے وہ کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے صحافتی حلقوں نے تو یہ تک آفر کیے کہ ہمیں صرف ریاستی مدد چاہیے کوئی پائی پیسہ ہمیں ریاست کا نہیں چاہیے سارا انتظامات ہم خود کر لیں گے لیکن جو کام ریاست کر سکتی وہ صرف ریاست ہی کر سکتی اور ریاست ہی تعاون اس حد تک آ چاہیے کہ سفارت خانے کے ذریعے اسے جلد جلد پاکستان پہنچا جائے لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کون ہے جسے ارشد شریف کی میت سے بھی خوف ہے وہ کون ہے جسے مردہ ارشد شریف بھی پاکستان میں برداشت نہیں ہے وہ کون ہے جس کے خوف کا یہ عالم ہے کہ وہ مردہ ارشد شریف سے بھی خوف صدا ہے وہ کون ہے وہ وہی ہے جو ریجیم چیج آپریشن سے لے کر اب تک اپنی انا کی تسکین کے لیے لوگوں کو بے روزگار کر رہا ہے لوگوں کو تھانوں میں پہنچا رہا ہے پاکستانی سفارت خانے کی حرکتوں سے تو لگ رہا ہے کہ وہ بھی پریشرائز ہے اس پر دباؤ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا تعبون نہ کریں اور ڈیڈ باڈی ارشد شریف کی پاکستان پہنچانے میں جتنی بھی جتنی بھی ڈیلے کر سکتا ہے وہ کرے اس کے علاوہ ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے ارشد بھائی کو کس طرح سے شوٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا ہے دیکھیں اگست میں شریف مزاری کی ایک ویڈیو بڑی ایک دفعہ پھر سے وائرل ہو رہی ہے جو انہوں نے اگست میں انٹرویو میں کہا تھا کہ سپاری دی گئی ہے ارشد شریف کی اور بہت سے دوسرے لوگوں کی انہوں نے کہا گیا ہے جہاں پہ بھی یہ ملے ہیڈ منی جب آپ رکھتے ہیں تو پھر جہاں پہ بھی ملے دنیا میں تو اس کو اڑانا ہی ہوتا ہے انہوں نے ابھی بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ خام خواہ ایک دفعہ پھر سے اسٹابلشمنٹ بھی الزام لگا جا رہا ہے یا ایک فلاہ پہ الزام لگا جا رہا ہے اور وقت آنے پہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ ایکسیڈنٹ تھا یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا کیونکہ پہلی اطلاعات کے مطابق تو سنائپر نے شیوٹ کیا تھا پھر ہوا یہ کہ سب سے پہلے اے آر وائی نے یہ خبر دی کہ حادثے کا شکار ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پھر اس کو ڈکیٹی کی وارداد بنا گیا اس طرح پاکزان کا مینج میڈیا جو کہ پی ڈی ایم کی اشاروں پر چل رہا ہے جو کہ اوپر سے آنے والی فون کالز پر انٹریویو روک دیتا ہے انٹریویو کے ٹوٹے بنا کے رکھ دیتا ہے وہ مینج میڈیا ارشہ شریف کی شہادت کے حوالے سے ایک نیا بیانی اترتیب دینے لگا رات و رات کے حادثہ ہوا ہے ڈکیٹی کی کوشش تھی یا اس قسم کی کوئی چیز تھی سنائپر نے شیوٹ نہیں کیا حالانکہ جو پہلی تلات ان کے گھر میں دی گئی تھی اوکینیا پولیس کی جانب سے دی گئی تھی ارشہ شریف کی فاملی کو اس میں بتائی گیا تھا کہ سنائپر نے شیوٹ کیا اور گول ان کی کھوپڑی میں ان کے دماغ میں لگی ہے ارشہ شریف کی نیوز کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے سوالات نہیں اٹھنے دی جا رہے اور سب جانتے کہ سوال اٹھانے والے کو ہی اٹھا لیا جائے گا اس وقت تو اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ مینج میڈیا اس کو حادثہ قرار دے رہا ہے اور پاکستانی سے فارد خانہ بلکل بھی کوپریٹ نہیں کر رہا عمران ریاض خان، سمی ابراہیم، صدیق چان اور تمام میڈیا کے دوسرے لوگ صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ وہ ماں جس کے شوہر نے ساری زندگی نیوی میں خدمات اجام دی جس کے بیٹے نے فوج میں سرویسز دیتے ہوئے جان نسار کی ان شہیدوں کے وارث کی لاش بس پاکستان پہنچاتی جائے اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں ہے اور یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے ہر فورم پہ ہر پاکستانی یہی آواز بلند کر آئے ارشہ شریف کی ڈڈ باڈی پاکستان لائی جائے عزت و اعترام کے ساتھ لائی جائے بات کی بات میں دیکھی جائے گی ابھی سب سے پہلے ان کی ڈڈ باڈی پاکستان لانے کا انتظام کیا جائے جو کہ کسی طرح سے ہوتا نظر نہیں آ رہا آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے ہر فورم پر اپنی آواز کو بلند ہیجئے ارشہ شریف وہیں بے وطن پاکستانیوں میں سزا مغدار نہیں تھا آرمی کی جتنی بھی کوری جس نے کیس سے زیادہ کسی نے نہیں کی مختلف سیٹیفیکیٹس مختلف میڈلز ملے تھے اسے لیکچر دیا کرتا تھا آئین کو بہترین طریقے سے زبانی جانتا تھا قانون کی فہم و فراست اس میں بھری پڑی تھی وہ اتنا تو ڈیزائف کرتا ہے کہ آ کر اپنی مٹی میں دفن ہو جائے جنہیں اس کے آنے سے جنہیں اس کی میت سے خوف ہے ڈر ہے ان کا ڈر اور خوف اللہ سلامت رکھیں اور وہ یوں ہی ڈرتے رہیں ہم یہی کہہ سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ